مجھے معلوم تھا کہ مادوی صبح نو بجے دفتر آ جاتی ہے ممکن تھا کہ شاید وہ دن میں کسی وقت اس طرف چکر لگائے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہم چٹان والی غار میں رات بھر سے بند ہیں ہمیں پیاس لگ رہی تھی کیپٹن جمشید کہنے لگا کہ میں باہر جا کر کہیں پانی تلاش کرتا ہوں میں نے اسے منع کیا کیونکہ ہم ابھی تک ایلور کے جزیرے پر ہی تھے اور جیل کی چار دیواری سے زیادہ دور نہیں تھے رات کو جیل کی پولیس کیپٹن جمشید کی تلاش میں اس طرف تین بار آ چکی تھی ہمیں پولیس کے سنتریوں کی آوازیں سنائی دی تھی این ممکن تھا کہ اس وقت بھی سمندری چٹانوں میں پولیس کے سنتری ہماری کھوج میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ میری خمیس پر جیل کے کچن کے ملازم کا شناختی کارڈ لگا ہوا تھا مگر میری شکل ان لوگوں کے لیے اجنبی تھی اور مجھ کو پکڑ کر وہ پچھ گچ کر سکتے تھے اور ان پر فوراں میرا بھید کھل جاتا اس وجہ سے میں باہر نہیں نکل رہا تھا دن گزرتا چلا گیا کیپٹن جمشید کی جسمانی حالت بھارتی پولیس کی عذیتیں سہنے سے کمزور ہو رہی تھی پیاس کی وجہ سے وہ نڈھال ہونے لگا تھا مجھے تو پیاس اور بھوک زیادہ سے زیادہ دیر تک برداشت کرنے کی ٹریننگ تھی ایک بار میں نے سل تھوڑی سی ہٹا کر باہر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سورج سر کے اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب تھا کہ دن آدھا گزر گیا تھا کیپٹن جمشید بھی بڑے سبر کا مظاہرہ کر رہا تھا پیاس سے اس کی آواز کمزور اور خوشک ہو گئی تھی غار کے اندر اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کی آواز ہی سن سکتے تھے اتنی دیر تک اندھیرے میں رہنے سے ہمیں اب ایک دوسرے کی شکلوں کے دھندلے سے خاکے دکھائی دینے لگے تھے دن کا دوسرا پہر بھی گزر گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجھے بھی کمزوری کا احساس ہونے لگا تیسرا پہر گزر رہا تھا کہ ہمیں اوپر زمین پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی کیپٹن جمشید نے خوشک آواز میں کہا کوئی آ رہا ہے چاپ کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا رہا ہو یہ آواز ہمارے سروں کے بالکل اوپر زمین پر آ کر رک گئی پھر جیسے کوئی دو قدم پیچھے کی طرف چلا ایک دو سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی اس کے بعد کسی نے پتھر کی سل پر ٹھک ٹھک کی میرا دل خوشی سے اچھل پڑا میں نے کیپٹن سے کہا یہ مادوی ہی ہو سکتی ہے تم یہیں ٹھہرو میں تیزی سے گڑے میں گیا اور اوپر سل کو تکنے لگا سل آہستہ سے ایک طرف کھس کی اور اندر دن کی روشنی کی کرنے آنے لگی پھر مجھے مادوی کی سرگوشی نمہ آواز آئی اس نے میرا نام لے کر مجھے آواز دی تھی میں نے جلدی سے مو اوپر کر کے کہا میں اندر ہوں کیپٹن بھی میرے ساتھ ہی ہے پتھر کی سل ایک طرف کو تھوڑا سا اور سرکی اور مادوی نے ایک تھیلہ اندر لڑکا دیا اور کہا میں پھر آؤں گی ابھی باہر نہ نکلنا اور وہ سل شگاف کے مو پر رکھ کر چلی گئی میں تھیلہ لے کر اندھیرے میں کیپٹن جمشید کے پاس آ گیا میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک کے کر کے چیزیں باہر نکال لیں سب سے پہلے ایک لمبی تھرمس نکلی جو تھنڈے پانی سے بھری ہوئی تھی میں نے تھرمس کھول کر کیپٹن کو دی اور کہا پانی کے صرف تین گھونٹ پینا کیپٹن نے تین گھونٹ ہی پیئے مجھے اس کے گھونٹ پھرنے کی بھی آواز آتی رہی تین گھونٹ میں نے پانی پی لیا پانی نے جسم میں جا کر اسے سہراب کر دیا دوسری چیزیں تھیلے میں سے جو نکلی وہ یہ تھی ایک پلاسٹک کا گولڈ ڈبا ایک ٹارچ ایک ماچس اور مومبتیوں کا ایک پیکٹ میں نے ٹارچ روشن کر دی غار میں ہمارے درمیان روشنی ہو گئی میں نے پلاسٹک کا ڈبا کھولا وہ چاولوں کی گرم کھچڑی سے بھرا ہوا تھا ہم نے تھوڑی تھوڑی کھچڑی کھالی کیپٹن نے کہا ٹارچ پجھا دو مومبتی روشن کر لیتے ہیں ہم نے ٹارچ کی جگہ مومبتی روشن کر لی پٹسن کا تھیلہ سامنے پڑا تھا کیپٹن نے کہا اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے کیا میں نے کہا بس یہی چیزیں تھیں میں نے یوں ہی تسلی کے لیے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے اندر تہہ کیا ہوا کاغذ ملا میں نے جلدی سے کاغذ نکال کر کھول لیا یہ مادھوی کا انگریزی میں لکھا ہوا خط تھا اس نے لکھا تھا کہ یہاں کیپٹن کے فرار اور دو سنتریوں کے قتل کے بعد سیکیورٹی اس قدر سخت کر دی گئی ہے کہ کوئی پرندہ بھی اڑ کر باہر نہیں نکل سکتا تمہارے یہاں سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے جو میں تمہیں لکھ کر دے رہی ہوں جہاں تم چھپے ہوئے ہو کوئی یہاں سے سمندری چٹانوں کے ساتھ ساتھ اگر تم بائیں جانب جاؤ گے تو تمہیں جیل کی گھارٹ کی روشنیاں نظر آئیں گی اس گھارٹ پر کوسٹل گارڈ کی ساتھ بوٹیں جو لمبی کشتیوں کی شکل میں ہیں کنارے پر کھڑی ملیں گی یہ خاص قسم کی کشتیاں ہیں ان میں موٹریں بھی لگی ہیں مگر تم موٹر سٹارٹ نہیں کر سکتے آدھی رات کے بعد تم گھار میں سے نکل کر ان کشتیوں میں سے ایک کشتی کو قبضے میں لے کر اس کے ذریعے سمندر پار کر کے ساحل پر پہنچ سکتے ہو اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ان موٹر کشتیوں میں ایک بات خاص یہ ہے کہ اس کے پیندے اور دونوں پہلیوں میں فولادی کانٹے باہر کو نکلے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے سمندری شارکس اس پر حملہ نہیں کرتی اگر تم یہ خطرہ مول لے سکتے ہو تو تمہارا جیل کے جزیرے سے فرار ہونا ممکن ہے ورنہ تمہارا یہاں سے نکلنا فی الحال ناممکن ہے اگر تم آج رات کسی طرح ساحلی گارڈز کی کشتی لے کر سمندر پار کر جاؤ تو کیپٹن کو ساتھ لے کر سیدھا اپنے ساتھی کے گھر پہنچ جانا میں تمہیں وہی ملوں گی یہ خط کیپٹن جمشید نے بھی پڑھا خط کے نیچے مادفی نے اپنا نام نہیں لکھا تھا کیپٹن جمشید خط پڑھ کر کہنے لگا اس عورت میں ہمیں راستہ دکھا دیا ہے اب یہ ہماری حمد پر منصر ہے کہ ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں یا نہیں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا کسی دوسرے خیال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں ہر حالت میں اس سکیم پر عمل کرنا ہوگا اور آج ہی رات کو عمل کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو یہ کیپٹن جمشید واقعی دلیر جوان تھا کہنے لگا تم مجھے اپنے سے دو قدم آگے پاؤگے میں نے مسکرا کر کہا نہیں دوست آگے نہیں تم مجھ سے دو قدم پیچھ رہو گے میں نے مادوی کے خط کو اس طریقے سے پھاڑا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پرزے بن گئے میں نے ان پرزوں کو مٹی میں تبا دیا اب ہم آدھی رات کا انتظار کرنے لگے میں نے شام کا اندھیرہ ہوتے ہی سل کو تھوڑا سا ایک طرف ہٹا دیا تھا ہم سل کے نیچے گڑھے میں آ کر بیٹھ گئے تھے تھرمس کا سارا پانی ہم نے ختم کر دیا تھا ڈبے کے چاول بھی ختم ہو گئے تھے ہم نے مومتی کا پیکٹ خالی ڈبا اور تھرمس وہیں غار میں چھوڑا ایک گڑا کھود کر انہیں زمین میں دبا دیا جب ہمارے خیال اور اندازے کے مطابق آدھی رات گزر گئی تھی تو ہم گڑھے سے باہر نکل آئے باہر نکلتے ہی ہم سمندر میں چٹان کی طرف چلے سمندر کا پانی ہمارے گھٹنوں تک تھا موجیں ہمارے گھٹنوں کو چھو کر ہمیں ڈگمگاتی ہوئی ساحلی چٹانوں کی طرف نکل رہی تھی ہم نے مادوی کی ہدایت کے مطابق دور سے جیل کے گھاٹ کی روشنیاں دیکھ کر اسی طرف چلنا شروع کر دیا وانچ ٹاورز کی سرخ لائٹوں کی روشنیاں جیل کی دیوار کے اندر اور باہر پڑھ کر آگے پیچھے حرکت کر رہی تھی لیکن وہ ہم سے کافی دور تھی اور ہم رات کے اندھیرے میں چل رہے تھے گھارڈ کی روشنیاں قریب آتی جا رہی تھی کچھ کشتیاں ساحل سمندر پر ایک قطار میں لگی تھی اب ہم بڑے محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے کشتیوں کے قریب ایک انسان ٹہل رہا تھا کیپٹن جمشید نے کہا یہ کوسٹ گھارڈ کا سنتری ہے وہاں کوئی آڑ نہیں تھی قریب جانے پر ہم سنتری کو نظر آسکتے تھے میں نے کیپٹن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ساحل کی ریت پر بیٹھ گیا میں گارڈ سنتری کی نقل و حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ چند قدم چل کر آخری کشتی کے قریب آتا وہاں دو تین سیکنڈ کے لیے رکتا اور پھر واپس چل پڑتا میں نے سرگوشی میں کیپٹن جمشید سے کہا یہاں صرف ایک ہی سنتری پہرے پر ہے دوسرا سنتری نظر نہیں آ رہا تم اسی جگہ بیٹھے رہو میں اسے جا کر قابو کرتا ہوں کیپٹن نے کہا ریولور نکال کر ہاتھ میں لے لو میں نے آہستہ سے کہا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میں ریت پر لیٹ کر رینگنے لگا میں کہنیوں کے بل آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا یہ بڑا نازک مقام تھا ذرا سی غلط حرکت گارڈ کو ہوشیار کر سکتی تھی اور ہمارے فرار کے منصوبے پر پانی پھیر سکتی تھی اور ہم دونوں کو موت کے موں میں دھکیل سکتی تھی آسمان پر بادل جمع ہو رہے تھے جس کی وجہ سے ستاروں کی جو دھندلی دھندلی روشنی سمندر پر پھیلی ہوئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور اندھیرہ گہرا ہو گیا میں بھی یہی چاہتا تھا پھر بھی میں بے حد محتاط ہو کر رینگ رہا تھا میں سنتری کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ مجھے اس کے کاندے پر رکھی ہوئی رائیفل صاف نظر آ رہی تھی گارڈ سنتری اوپر سے ٹہلتا ہوا آخری کشتی کی طرف آ رہا تھا ہمیں اسی آخری کشتی کی ضرورت تھی سنتری آخری کشتی کے قریب آیا تو میں نے اپنا سر نیچے کر کے ریتلی زمین کے ساتھ لگا دیا گارڈ آخری کشتی کے قریب آ کر رک گیا میرا خیال تھا کہ وہ اپنی روٹین کے مطابق وہاں دو تین سیکنڈ رکھ کر واپس چلا جائے گا لیکن وہ واپس مڑنے کی بجائے کشتی کے باہر نکلے ہوئے تختے پر بیٹھ گیا پھر اس نے جیب سے سگرٹ نگال کر سلگا لیا میں زمین کے ساتھ لگا آندھا پڑا تھا اور گردن کو اٹھائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا جب مشکل صورتحال بن گئی تھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص وہاں کب تک بیٹھا رہے گا اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ اگر اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تو سارا کام چوپٹ ہو جائے گا وہ یقیناً رائیفل کا فائر کر دے گا اور دوسرے گارڈ اور پولیس فوراں وہاں پہنچ جائے گی سنتری پتھر کا بت بن کر کشتی کے تختے پر بیٹھا مزے سے سگرٹ پی رہا تھا میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا کیپٹن جبشید مجھے نظر نہ آیا مجھے بارحال اس گارڈ سنتری کے وہاں سے واپس جانے کا انتظار تھا آخر خدا خدا کر کے سنتری نے سگرٹ پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے سمندر کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور سست قدم اٹھاتا واپس چل پڑا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جتنی تیزی سے رینگ سکتا تھا رینگتا ہوا آخری کشتی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا میں اندھیرے میں تھا گارڈ سنتری دس بارہ قدم چلنے کے بعد واپس مڑا اور میری طرف آنے لگا میں نے احتیاطاً جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا مجھے معلوم تھا کہ ریوالور پر سائلینسر لگا ہوا ہے اور میں بڑی آسانی کے ساتھ گارڈ کو ہلاک کر سکتا ہوں لیکن جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہو چکے ہیں میں بلا ضرورت کسی کو ہلاک کرنے کے خلاف تھا جہاں پسٹال کا فائر کیے بغیر کام نکل سکتا ہو وہاں میں فائر کرنے سے گریز کرتا تھا یہ مقام بھی ایسا ہی تھا گارڈ سنتری آخری کشتی کے پاس پہنچ کر ایک دو سیکنڈ کے لیے روکا میں نے اپنا سانس روک لیا سمندر میں اور سمندر کے ساحل پر انتھیرہ اور خاموشی تھی اس خاموشی میں صرف سمندر کی لہروں کا ہلکہ ہلکہ شور مخل ہو رہا تھا سنتری گارڈ مجھ سے تین چار قدموں کے فاصلے پر تھا وہ مڑ کر واپس چلنے لگا اب میں اسے زیادہ محلت نہیں دینا چاہتا تھا جیسے ہی اس نے واپس مڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھایا میں نے کشتی سے نکل کر اس پر چلانگ لگا دی اس کی بندوق ہاتھ سے چھٹ کر گری میں یہی چاہتا تھا میں نے اس کی گردن میں بازو ڈالنا چاہا لیکن وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکل گیا اور بندوق کی طرف دوڑا اس سے پہلے کہ میں دوسری بار اس کو قابو کرتا اس نے میرے دیکھتے دیکھتے بندوق اٹھا لی میں نے ریوالور سے اس پر دو فائر کر دیے دونوں گولیاں اس کے پیٹ میں لگیں وہ گر پڑا میں نے دوڑ کر اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر پرے پھینک دی اور جھک کر اسے دیکھا یہ ایک نوجوان لڑکا تھا اس کی آنکھیں چڑ گئی تھی مجھے اس کی مات کا افسوس ہوا لیکن یہ میری مجبوری تھی پیٹ میں گولی لگے تو اس کا پہلا ردعمل یہ ہوتا ہے کہ جسم سن ہو جاتا ہے اس کے بعد شدید درد ہونے لگتا ہے پیٹ میں گولی یا چاکو کا زخم آدمی کو ماہیے بے آب کی طرح تڑپاتا ہے سنتری گارڈ کا بھی یہی حال ہو رہا تھا پہلے تو اس کا بدن بالکل بے حص ہو گیا اس کے بعد وہ پیٹ کو پکڑ کر تڑپنے لگا اس کے حلق سے ایک دو آوازیں نکلی تو میں نے تیسرا فائر اس کے دل پر کیا اس فائر نے اسے بے جان کر دیا میں دوڑ کر کیپٹن جمشید کے پاس گیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا ہم آخری کشتی کے پاس آ گئے میں نے کشتی کو کھولا کیپٹن کشتی میں بیٹھ گیا کشتی پانی میں ہچکولے کھا رہی تھی اس کے پیچھے موٹر لگی تھی مگر ہم نے اس کو بالکل نہ چھیڑا اس میں دو لمبے لمبے چپو پڑے تھے میں نے چپو سنبھال لیا اور انہیں آہستہ آہستہ چلاتا کشتی کو کنارے کی طرف سے کھلے سمندر کی طرف لے جانے لگا ایک موچ دور سے آ کر کشتی سے ٹکرائی کشتی موچ کے اوپر چڑ گئی اور پھیل کر دوسری طرف نکل گئی یہ لمبوتری کشتی تھی میں نے کیپٹن کو ایک چپو دیتے ہوئے کہا اس طرف سے تم چلاو ہم چپو چلاتے ہوئے کشتی کو سمندر میں اس طرف لے جانے لگے جدھر دور ایلور گھاٹ کی روشنیاں جھل ملا رہی تھی ساحل کی طرف سے ایک لہر واپس آتے ہوئے ہماری کشتی کو دھگیلتی ہوئی سمندر میں اور آگے لے گئی میں نے چپو چلاتے ہوئے ہاتھ روک کر کشتی کے پہلو پر ہاتھ مارا مادوی نے ٹھیک کہا تھا کشتی کی دونوں سائیڈوں میں بڑے بڑے کانٹے باہر نکلے ہوئے تھے یہ شارک مچھلیوں کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے لگائے گئے تھے ہم جتنی تیز کشتی چلا سکتے تھے چلاتے ہوئے سمندر میں کافی دور نکل گئے ایلور جیل کے واش ٹاور کی روشنی ہم سے دور ہوتی جا رہی تھی اور ایلور گھاٹ کی جھل ملاتی روشنیاں قریب آ رہی تھی کیپٹن جمشید کہنے لگا ہمیں کشتی ایلور گھاٹ کی گودی سے دور رکھنی ہوگی اس گھاٹ کے سیکیورٹی گھاٹ کو میرے فرار کی خبر مل چکی ہوگی میں نے کہا مجھے معلوم ہے اور میں نے کشتی کا رخ ایلور گھاٹ کی روشنیوں سے ہٹ کر دوسری طرف کر لیا رات کے اندھیرے میں سمندر ایسے اوپر نیچے ہو رہا تھا جیسے سانس لے رہا ہو تین چار میل کا فاصلہ ہم نے کشتی کے ذریعے کوئی ایک گھنٹے میں طے کیا اور کشتی کو ہم اس طرف ساحل پر لے آئے جہاں سے ایلور کا گھاٹ بائیں جانب کافی فاصلے پر چلا گیا تھا یہ ریتلہ ساحل دور تک پھیلا ہوا تھا ہم نے کشتی کو سمندر میں ہی چھوڑ دیا اور پانی میں چلتے ہوئے ساحل پر آ گئے یہاں کہیں کہیں ناریل کے درخت کھڑے تھے سامنے کی جانب دور شہر کی آبادی کی روشنیاں جل ملا رہی تھی ہم ان کی طرف دوڑنے لگے میں نے کیپٹن سے کہا یہ سارا علاقہ خطرے سے خالی نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ہم دوڑتے دوڑتے سمندر سے کافی دور نکل گئے جب ایک پتلی سی ریتلی سڑک پر پہنچے تو کیپٹن جمشید بیٹھ گیا وہ ہاں پر رہا تھا بھارتی پولیس نے اس پر بڑا تشدد کیا تھا جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک دوڑ سکتا میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا اور اردگرد دیکھنے لگا یہ سڑک ایک پٹی کی طرح الور شہر کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی گھاٹ کی روشنیاں باقی چانب کافی پیچھے رہ گئی تھی میں نے کیپٹن جمشید سے کہا میرا خیال ہے ہمیں جہاں رکنا نہیں چاہیے کیپٹن جمشید اٹھ کھڑا ہوا تم ٹھیک کہتے ہو اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا میں اب بالکل ٹھیک ہوں چلو ہم دوڑنے کی بجائے پتلی سڑک پر تیز تیز چلنے لگے ہم ایک ایسی آبادی میں سے گزرے جس کی ایک طرف جھومپڑیاں بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف مکان تھے کیپٹن جمشید نے پوچھا اپنے آدمی کا گھر یہاں سے کتی دور ہے میں نے جواب دیا کہ زیادہ دور نہیں ہے وہ کہنے لگا ہمیں کسی ایسے راستے سے جانا چاہیے جہاں رات کو گشت کرتی پولیس کس طرف کو ہے اور کتنی دور ہے اس وقت سب سے زیادہ ضروری بات یہی تھی کہ اس علاقے سے جس قدر اور جتی دور نکل سکتے ہیں نکل جائیں لیکن مجھے ایک اندازہ ضرور تھا کہ غازی کا مکان وہاں سے شمال مغرب کی جانب ہے اور ہمارا رخ اسی طرف تھا ایک تو اجنبی علاقہ تھا آدھی رات کا وقت تھا یہ خیال بھی تھا کہ اس شہر کی جیل سے ایک خطرناک مبینہ طور پر پاکستانی کمانڈو دو آدمیوں کا خون کر کے فرار ہو چکا ہے جس کی تلاش میں شہر کی پولیس اور ممکن ہے یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس بھی الٹ ہو گئی ہو شہر میں کسی بھی جگہ کسی بھی سڑک پر ہماری چیکنگ ہو سکتی تھی لیکن ہم رک بھی نہیں سکتے تھے ہمیں ہر حالت میں اپنے آدمی غازی کی گمینگاہ میں پہنچنا تھا چھوٹی سڑک شہر کی ایک بڑی سڑک پر نکل آئی یہاں دونوں جانی بابادی کے مکان اور دکانیں تھیں جو گرچے بند تھی مگر ان کے باہر بتیاں روشن تھی ایک جگہ ہمیں چوکی دار بھی نظر آیا جو ایک بند دکان کے آگے سٹول پر لاتھی گھٹنوں پر رکھے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا ہم بڑے اعتماد سے انگریزی میں باتیں کرتے اس کے قریب سے گزر گئے مجھے غازی کے علاقے کا نام یاد تھا ایک رکشہ تیزی سے گزر گیا ایک اور رکشہ سامنے سے آتا نظر آیا تو میں نے اسے ہاتھ دے دیا رکشہ رک گیا میں اور کیپٹن جمشید جلدی سے اس میں بیٹھ گئے میں نے رکشہ ڈرائیور کو غازی کے علاقے کا نام بتا کر کہا کہ ہمیں وہاں پہنچا دو رکشہ چل پڑا پھر ایک بہت بڑے مندر کے قریب سے گزرا تو میں نے اس مندر کو پہچان لیا اس مندر کو میں نے دن کے وقت میڈم مادوی کی سہلی کی کوٹھی کی طرف چاہتے ہوئے دیکھا تھا رکشہ ایک سڑک کو کٹ کر دوسری سڑک پر آیا تو اس کی رفتار ہلکی ہو گئی پھر وہ رک گیا معلوم ہوا کہ جس علاقے کا میں نے نام لیا تھا یہ وہی علاقہ ہے میں نے جمشید سے پنجابی میں کہا میرا خیال ہے ہمیں اتر جانا چاہیے ہم دونوں رکشے سے اتر آئے اور اس کو دس روپے دے کر رخصت کر دیا اس چوک کو بھی میں نے پہچان لیا وہاں سے ایک چھوٹی سڑک جھومر پٹی کلپ کی طرف جاتی تھی اس سڑک پر وہ کوارٹر تھے جن میں سے ایک بوسیدہ مکان میں اپنا غازی رہتا تھا ذرا آگے جا کر مجھے پرانے شکستہ کوارٹروں کی قطار نظر آ گئی میں نے کیپٹن جمشید سے کہا ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں غازی کے مکان کا دروازہ بند تھا آس پاس اندھیرہ اور گہری خاموشی تھی آخری کوارٹروں کی جانب سے کسی کتے کے بھانکنے کی آواز آئی میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی تین چار بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا اور اپنے جاسوس غازی نے آنکھیں چھپکاتے ہوئے تلگو میں کچھ پوچھا یہی پوچھا ہوگا کہ کون ہے پھر اس نے مجھے اور میرے ساتھ ایک اجنبی چہرے کو دیکھا تو جلدی سے دروازہ کھول دیا ہم لپک کر اندر داخل ہو گئے وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کپٹن جمشید کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا کمرے میں پنکھا چل رہا تھا غازی نے بتی روشن کر دی میں نے کپٹن جمشید سے اس کا تعرف کرایا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے میں نے اسے اپنے فرار کی پوری داستان مختصر الفاظ میں بیان کی اور کہا کہ اگر اس پلان میں مادھوی ہماری مدد نہ کرتی تو کپٹن جمشید کو الور جیل کی کال کوٹری سے نکالنا ناممکن تھا وہ بولا محبت انسان کو بڑا نیڈر بنا دیتی ہے کیپٹن جمشید نے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کس کی محبت کی بات ہو رہی ہے تب میں نے اور اپنے غازی نے اسے ساری حقیقت بیان کر دی اور بتا دیا کہ مادھوی اس سے محبت کرتی ہے اور یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ اس فرار میں مادھوی نے ہماری بھرپور مدد کی ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک اجنبی قیدی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیتی کیپٹن جمشید نے کہا لیکن میں تو جیل میں اس سے کبھی نہیں ملا میں نے تو اسے آج تک دیکھا بھی نہیں غازی بولا کیپٹن صاحب آپ نے اسے نہیں دیکھا لیکن مادھوی نے کئی بار آپ کو دیکھا تھا وہ آپ کی بہادری اور وطن پرستی اور حب الوطنی کے جذبے سے بے حد متاثر تھی اور اس وجہ سے اسے آپ سے محبت ہو گئی بس اب آپ بھی اس کا دل مت توڑیے گا کیپٹن جمشید نے کندے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا لیکن میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی خیال میرے دل میں نہیں ہے میں نے کہا بھائی اس عورت کا دل رکھنے کے لیے کہہ دینا وہ کون سا تمہارے ساتھ شادی کرنے والی ہے کیپٹن جمشید ہسنے لگا اس کے بعد ہم اسی کمرے میں فرش پرس ہو گئے دوسرے روز ہم کافی دیر تک سوئے رہے غازی ہم سے پہلے اٹھ شکا تھا اور اس نے ناشتہ تیار کر کے رکھ دیا تھا ناشتہ ہم نے اکٹھے کیا اس کے بعد غازی ہمیں مکان میں بند کر کے باہر تالہ لگا کر شہر میں حالات کا جائزہ لینے چلا گیا گھنٹے ڈیڑ گھنٹے بعد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ پولیس نے شک و شبے میں شہر کے کئی مشکوک آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اور شہر کے تمام ناکوں اور بندرگاہ اور ریلوے سٹیشن کے آس پاس پولیس بیٹھ گئی ہے اور خفیہ پولیس کے آدمی جگہ جگہ پھرنے لگے ہیں تاکہ کسی طرح شام ہونے سے پہلے پہلے مفرور پاکستانی کمانڈو کیپٹن جمشید کو گرفتار کر لیا جائے لیکن تم لوگ خوش قسمت ہو کہ رات کو تمہیں یہاں آتے ہوئے کوئی پولیس والا نہیں ملا شہر میں ہر کوئی پاکستانی کمانڈو کے فرار کی باتیں کر رہا ہے اور سنا ہے کہ مدراز سے چوٹی کے پولیس افسر اور سراغ رساں الور پہنچ رہے ہیں کیپٹن نے غازی سے کہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے شام ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے میں نے اسے کہا بھائی تم اکیلے فرار نہیں ہوگے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا لیکن جب تک ہمیں لائن کلیر نہیں ملتی ہم یہاں سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے اور یہ لائن کلیر کون دے گا کیپٹن جمشید نے پوچھا ہمارے غازی نے جواب دیا اس سلسلے میں بھی ہمیں میڈم مادوی کی مدد لینی ہوگی کیونکہ پولیس اس چھوٹے سے شہر میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ہم شام تک غازی کے مکان میں ہی بند رہے اس روز وہ جھومرے پٹی کلب بھی نہ گیا جب رات پڑ گئی تو میڈم مادوی بھی وہاں آ گئی کیپٹن جمشید نے مادوی کو پہلے نہیں دیکھا تھا جب غازی نے اس کا تعرف کر آیا تو کیپٹن شرما سا گیا بہادر آدمی شرمیلے ہی ہوتے ہیں مادوی نے کیپٹن سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی شیری مسکراہت کے ساتھ کہا کیپٹن میں یہ کہتے ہوئے بلکل نہیں شرماؤں گی کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف تمہاری محبت کی وجہ سے کیا ہے خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ جیل سے نکل کر خونی سمندر کو عبور کر کے یہاں پہنچ گئے میں نے کہا لیکن اب زیادہ دیر ہم یہاں رک نہیں سکتے یہ علاقہ الور جیل کے سمندر کے قریب کا علاقہ ہے بہت ممکن ہے پولیس یہاں گھر گھر تلاشی لینی شروع کر دے غازی خاموش بیٹھا تھا کہنے لگا میرا تو خیال ہے کہ تم لوگوں کو آج رات موقع پا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے مادوی نے کہا یہ کس طرف سے جائیں گے ڈیلوی سٹیشن اور بندرگاہ پر تو ہر طرف پولیس ہے غازی نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے انہیں دریا کے راستے پیچھے جنگلوں میں سے فرار ہونا چاہیے مادوی نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ پولیس دریا پر نہیں ہوگی میری رپورٹ کے مطابق دریا کے دونوں جانے پولیس موجود ہیں اور کوسٹل گارڈ کے دو موٹر بوٹ دریا میں صبح سے چکر لگا رہے ہیں میں نے مادوی سے پوچھا پھر تم ہمیں کیا مشورہ دیتی ہو مادوی نے کچھ سوچ کر کہا تمہیں اس وقت تک اسی جگہ چھپ کر بیٹھے رہنا چاہیے جب تک کہ پولیس تھک ہار کر کیپٹن جمشید کی تلاش سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتی غازی نے کہا لیکن مدراز سے تو پولیس کی مزید نفری جہاں پہنچ رہی ہے مادوی بولی جب کیپٹن جمشید نہیں ملے گا تو مدراز کی پولیس کیا کرے گی وہ کب تک یہاں پڑی رہے گی ایک دن وہ بھی ماجوس ہو کر واپس چلی جائے گی غازی کہنے لگا اس سارے عمل میں کئی روز لگ سکتے ہیں اور اس مکان میں کیپٹن جمشید کا اتنے دن قیام خطرے کا باعث ہو سکتا ہے مادوی نے کہا اس کے چھپنے کے لیے میری نگاہ میں ایک مناسب جگہ ہے میں اسے وہاں لے جاؤں گی جب حالات ذرا نارمل ہوں گے تو میں خود اسے یہاں سے فرار کرا دوں گی میں نے غازی کی طرف دیکھا ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے مادوی اس طرح سے کیپٹن جمشید کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اس کے بات کرنے کے انداز سے مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس نے اپنے ذہن میں کوئی دوسرا پروگرام بنا رکھا ہے پھر مجھے خیال آیا کہ وہ ایک مفرور قیدی کو اپنے پاس کتنی دیر تک رکھ سکتی ہے میں نے مادوی سے اس خفیہ جگہ کے بارے میں پوچھا جو اس کے ذہن میں تھی تو وہ سگرٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولی تمہیں اس بات میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں جہاں میں تم دونوں کو لے جاؤں گی وہاں پولیس نہیں پہنچ سکے گی غازی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ان دونوں کو یہاں دیر نہیں کرنی چاہیے مادوی بولی دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سارا بندوبست کر کے آئیں ہوں میں دس بجے آؤں گی اور دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی وہ چلی گئی تو میں نے غازی سے کہا کیا ہمیں مادوی کے ساتھ چلے جانا چاہیے تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو غازی نے کہا ظاہر ہے وہ تمہیں پولیس کے حوالے تو نہیں کرے گی کسی محفوظ جگہ پر ہی لے جائے گی تمہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے کیپٹن جمشید کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیار ہوں رات کے سوہ دس بجے غازی کے مکان کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی ہم نے کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر دیکھا یہ ایک ویگن تھی جس کی چھت پر سبز اور سرخ بلب جل رہا تھا میں نے بجلی کی روشنی میں پڑھا اس کی ایک سائیڈ پر ریڈ کروس کا نشان بنا ہوا تھا اور نیچے تلگو زبان اور انگریزی میں ایمبولنس لکھا ہوا تھا مادوی خود گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی وہ گاڑی سے اتر کر مکان کے دروازے پر آئی تو غازی نے دروازہ کھول دیا اندر آ کر اس نے کہا میں گاڑی لے آئی ہوں آپ لوگ خاموشی سے ویگن کے پیچھے جا کر بیٹھ جائیں یہ ایک پرائیوٹ ہسپتال کی ایمبولنس ہے جہاں میری ایک سہیلی ڈاکٹر ہے ایمبولنس میں اس لئے لائیں ہوں کہ اس کو راستے میں کوئی چیک نہیں کرے گا میں اور کیپٹن جمشید مکان سے نکل کر ایمبولنس کے اندر جا کر بیٹھ گئے مادوی ہمارے ساتھ تھی اس نے ایمبولنس کا دروازہ بند کرنے سے پہلے ہمیں مخاطب کر کے کہا تم لوگ الگ الگ سٹریچروں پر لیٹ جاؤ اگر کسی وجہ سے راستے میں پولیس نے چیکنگ کر بھی لی تو اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کرنا میں تمہیں نقلی ڈرپ لگا دیتی ہوں ایمبولنس کے اندر آمنے سامنے دو سٹریچر پڑے ہوئے تھے ہم ان پر لیٹ گئے مادوی نے ہمیں گلوکوز کی ڈرپ اس طرح لگائی کہ سوئی بازو میں چھپونے کی بجائے ہمارے بازووں سے لگا کر ٹیپ سے چپکا دی بس جب تک میں اندر نہ آؤں تم لوگ اسی طرح سٹریچر پر لیٹے رہنا وہ دروازہ بند کر کے اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی ایمبولنس ٹارٹ ہوئی اور ہم وہاں سے نکل پڑے اپنے غازی سے میں نے سائلینسر والا ریوالور اور کچھ فالتو گولیاں لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی ایمبولنس چھومرے پٹی کی آبادی سے نکل کر بڑی سڑک پر آئی تو اس کا سائرن بجنے لگا اس سائرن کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس سے راستے میں کوئی روکتا نہیں اس خیال سے کہ اس میں ایمرجنسی کا مریض ہسپتال لے جائے جا رہا ہے ایمبولنس الور شہر کی سڑکوں پر رات کے اندھیرے میں کافی دیر تک دوڑتی رہی ایمبولنس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اقبی دروازے میں جو دو گول کھڑکیوں والے سراخ تھے ان میں سے سڑک کی روشنیاں نظر آتی رہی کافی دیر تک سڑکوں پر دوڑنے کے بعد ایمبولنس کا سائرن خاموش ہو گیا ایمبولنس کے اندر کوئی بتی نہیں جل رہی تھی اور اندھیرہ تھا سڑک کی روشنیاں اندر آ جاتی تھی اب یہ روشنیاں بھی نہیں آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ ایمبولنس شہر کی آبادی سے باہر نکل کر غیر آباد علاقے میں آ گئی ہے ایمبولنس نے ایک جگہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دو تین موڑ کاٹے اور پھر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایمبولنس روک گئی مادوی نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا اور کہا اوکے آ جاؤ سب ٹھیک ہے ہم نے نقلی ڈرپ اپنے بازوں سے الگ کیے اور گاڑی سے نکل آئے رات کے اندھیرے میں اونچے اونچے درختوں کے درمیان ایک کوٹیج کا خاکہ نظر آیا جس کے نہ اندر روشنی تھی نہ باہر مادوی ہمیں ساتھ لے کر کوٹیج کے دروازے پر آئی اور بولی اس سے زیادہ محفوظ علاقہ سارے شہر میں تمہارے لیے اور کوئی نہیں میری سہیلی کا جو پرائیوٹ ہسپتال ہے اس کا یہ سٹور ہے یہاں پہلے دوائیوں کا سٹاک رکھا جاتا تھا مگر اب یہ خالی پڑا ہے سٹور ہسپتال کے ساتھ ہی بن گیا ہے اس نے چابی لگا کر دروازے کا تالہ کھول دیا اندر لکڑی کے پرانے کھوکھوں اور دوائیوں کی بو آ رہی تھی میں اور کیپٹن جمشید اندر چلے گئے اندر اندھیرہ تھا مادوی نے بٹن دبایا دیوار کے ساتھ لگا ایک چھوٹا سا بلب روشن ہو گیا اس کی روشنی میں کمرے میں دردر پڑے خالی کھوکے اور گتے کے ڈبے بکھرے ہوئے تھے وہ ہمیں دوسرے کمرے ملے گئی یہاں بھی اس نے بتی جلا دی یہ کمرہ چھوٹا تھا مگر اس میں لوہے کے دو پلنگ آمنے سامنے بچھے تھے جس پر ہسپتالوں والے بستر بچھے ہوئے تھے مادوی نے چھت کا پنکھا چلا دیا کہنے لگی باثروم اور کچن اس کمرے کے پیچھے ساتھ ہی ہیں کچن میں میں نے کھانے کا تمام سامان رکھوا دیا ہے تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی کیپٹن جمشید نے کہا لیکن میڈم ہمیں زیادہ دیر نہیں رہنا ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جائیں مادوی کہنے لگی اس کا انتظام بھی ہو جائے گا لیکن ابھی شہر میں پولیس جگہ جگہ تمہاری تلاش میں چھاپے مار رہی ہیں تمہیں حالات نارمل ہونے تک یہاں رہنا ہوگا میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ہم ویسا ہی کریں گے جیسا تم کہوگی مادوی نے کہا اب تم لوگ یہاں آرام کرو مجھے جلدی واپس جانا ہے میں کل کسی وقت آؤں گی جب وہ ایمبلنس لے کر وہاں سے چلی گئی تو کیپٹن جمشید کہنے لگا مجھے اس عورت کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چاہتی ہے کہیں یہ مجھ سے اپنی محبت کی وجہ سے میرے قیام کوئی یہاں لمبا تو نہیں کرنا چاہتی شک مجھے بھی تھا لیکن میں نے اس کا اظہار نہ کیا اور کیپٹن سے کہا اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں اپنی بات پھر دھوراؤں گا کہ اگر اسے تم سے محبت بھی ہے تو وہ ایک مفرور محبوب کے ساتھ اپنا سارے کیریئر خطرے میں ڈال کر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی کیپٹن جمشید نے لوہے کے پلنگ پر نیم تراز ہوتے ہوئے کہا میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پر یہاں سے نکل جانا چاہیے شہر کی حدود سے تو ہم نکل ہی آئے ہیں تمہارے پاس ریوالور بھی ہے راستے میں کوئی خطرہ ہوا تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں نے کہا اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے کہیں خامخہ کسی مصیبت میں نہ پھس جائیں اس علاقے کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے ہمیں اس عورت کی مدد کی ضرورت ہے وہ اگر ہمیں اتنی خطرناک جیل سے نکال لائے ہے تو یہاں بھی ہماری رہنمائی کرے گی میں تو یہی مشورہ دھوں گا کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے تھوڑی دیر بعد ہم کمروں کی بتیاں بچھا کر اور اندر سے دروازوں کی چٹکنیاں لگا کر سو گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر all notifications on کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو at least ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ مجھے as a content creator سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنکس آپ کو سکرین پر بھی اور description میں مل جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھئے اللہ حافظ